موسیقی موسیقی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر پر مہندی لگانے کے تعلق سے سوال ہے کہ سر پر اگر مہندی لگائی جائے اور نماز کا وقت ہو جائے اور ابھی مہندی سوکی نہیں ہے دھونے میں وقت لگے گا اور نماز خضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اول تو یہ کہ سر پر مہندی لگانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کافی لمبے وقت تک ہوتا ہے اتنا ہونا نہیں چاہیے مہندی کو اگر بالو پر سر پر لگائے جائے تو میکسیمم دو گھنٹے ہونے چاہیے اور مینیمم دیڑ گھنٹہ یا گھنٹے کے اندر سر کو دھو لینا چاہیے اگر موسم سرد ہے ویسے سرد میں کوئی لگاتا نہیں لیکن پھر بھی موسم اگر سردیو کا ہے تو اسے سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے دو گھنٹے ورنہ ایفریج یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر ہی سر کو دھو لینا چاہیے بعض لوگ پورا پورے دن اس کو لگائے رکھتے ہیں صبح سے لگر شام تک تو یہ ایک تو بالو کو بھی نقصان اس سے ہوتا ہے ڈیمیج ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بال جھڑنے کا ٹوٹنے کا تو مہندی کے جو فائدے ہیں وہ تو ملتے ہیں لیکن نقصان بھی ملتا ہے تو اسی لیے یہ نماز کی قلت بھی وہاں آتی ہے جو لمبے ٹائم کے لیے لگاتے ہیں اور مہندی یہ کیا دیڑ گھنٹے تک گھولے رکھیں اس کے بعد لگا لیں اور دو گھنٹے سے تین گھنٹے چلیں زیادہ دھولے تو مجھے لگتا دو پیر میں اگر ایسی ہوئے نماز کا مسئلہ نہیں آتا اور شام میں یا رات میں مہندی لگانی بھی نہیں چاہیے دن میں ہی لگانی چاہیے تو دن میں تو شاہد زہر کی نمازیں کوئی ایسی وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر مہندی لگانے سے پہلے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد مہندی لگائی اور مہندی لگے دوران کوئی وضو ٹوٹنے والی چیز بھی نہیں تھی ٹوالٹ باتروم وغیرہ کچھ نہیں کیا کہ جس سے وضو ٹوٹتا اور وضو باقی ہے اتنا معلوم ہے تو ایسی صورت میں مہندی لگے ہونے سے نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ ٹوپی وغیرہ تو کس طرح پہ نہیں پہنی جائے گی تو اس لئے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں مہندی لگا کے اچھا اب خواتین کا مسئلہ ہے تو خواتین کا مہندی لگا کے تو نماز نہ ہونے کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ کہ مہندی لگانے کے بعد دیکھ تو دوپٹا نہیں ہوگا مگر بالوں کا پردہ مہندی سے ہو جائے گا ڈیفینیٹلی لیکن اس کے سیوا کانوں کا اور گردن کا پردہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا تو اگر ایسا ہے کہ وضو خاتون نے کر رکھا ہے اور مہندی لگا دی اب مہندی تنی سوک گئی تھوڑی بہت کہ اس کو اس کو پر کوئی دوپٹا اوڑا جا سکتا ہے تو بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہ باندے ہلکا دوپٹا باند کے لپیٹ کے تاکہ ستر جو ہے وہ چھپ جائے اور کان گردن وغیرہ کا سب اچھی طرح اور اسی طرح نماز اگر خاتون بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے اور مرد کے لئے تو خیر یہ پھر وہ بینا ٹوپی کے ہی پڑھنی پڑے گی یا اگر کوئی لوز ٹوپی ہے لگا لے تو ٹھیک نہیں بھی لگایا تو خیر نماز ہو جائے گی مہندی لگی ہونے کی صورت میں جبکہ وضو کا ہونا پایا جائے اور خاتون کے لئے وہ کانوں کا اور گلے کا کوئی ایسا اوپر سے گلاف یا ماس دوپٹا وغیرہ اوڑ لے لوس تاکہ وہ زیادہ دبانے سے گندہ ہو جائے گا ہلکا ہو تو اس طرح سے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہ کہ نماز کے ٹائم کا حتیاد رکھا جائے مہندی لگانے میں جیسے دوپیر میں لگا لیں دس گیارہ بجے تو زہر کا ٹائم خواتین کے لئے تو چار بجے تک بھی رہ سکتا ہے کم سے کم ساڑھے تین تو رہی سکتا ہے تو دس گیارہ لگائیں گے تب بھی دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں سرد ہویا جا سکتا ہے اسی طرح مرد حضرات بھی جو ہے وہ زہر کے بعد لگا لیں تو اثر سے پہلے سرد ہویا جا سکتا ہے لیکن وضو اگر ہے اور مہندی لیا آگے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی اور ماتھے وغیرہ پہ تو خیر نہیں لگاتے تھوڑا ماں کلین رکھیں بالو پہ رہے تا یہ سجدے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ اتنی گیلی بھی نہ ہو کہ وہ کپڑوں پہ ٹپکے پھر وہ نماز کے دوران آدمی کو اس میں دھیان ہٹے گا ساف کرنے میں تو یہ سیچویشن نہیں ہونی چاہیے لگ بگ جو ہے اکثر مہندی سوک چکی ہو بس دھونے میں وقت تو نماز کا ٹائم جاتا ہو تو نماز پڑھ لینی چاہیے اس سے نماز میں فساد پیدا نہیں ہوگا